وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْلَشَدِيدِ اللہ اکبر اب پہلے گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی ان کو بیان کیا ایک تو ناشکرہ ہے جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے رب کا باتہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں ایک تو یہ شکر نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بدنصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے اللہ ذی جمع مالا وعددہ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں بار بار حساب کرتے ہیں اللہ ذی جمع مالا وعددہ مال کو جمع کیا وعددہ اور بار بار اس کو گنتے رہیں اتنے ہو گئے اب اب اتنے ہو گئے اللہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لا فانی کرتے ہیں مال کی کسرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں پکڑے گا دولت اتنی ہو گی تو ہم حرطہ سے حفاظتوں کے سارے میں آ جائے گے ہمارا مال ہمیں لا فانی کرتے ہیں یحسب انہ مالہ اخلدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لا فانی کر دے گا مال تمہیں مرنے نہیں دے گا مال تمہیں محفوظ کر دے گا اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ کیا ہے ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے لَيُمْ بَزَنَّا کے لفظ پر اگر غور کیا جائے عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حکارت سے پہنگتے اور اس کے لئے لفظ استعمال کرتے نبست النال میں نے جوتا پھینک دیا وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حکارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حکارت سے رب پھینک دیتے ہیں تو اس کے لئے لفظ بولتے ہیں نبست النال میں نے جوتا پھینک دیا حکارت سے پھینکنے کو نبز کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے فرمایا اے اہلِ عرب جس طرح تم جوتا پرانا حکارت سے پھینکتے ہو ہم حکارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا مال کو اپنا مقصود بنا لیا مال 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 ہر قدر پا مال کر دی ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لا فانی کر دے گا ان کو مرنے نہیں دے گا ان کے لئے حفاظتی حصار بن جائے گا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس ہوتا ما میں جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے مال ہوتا ما کیا تمہیں پتا ہے وہ ہوتا ما کیا ہے پھر خود فرمایا نار اللہ موقدت اللہ تطلع علال افعدا یہ اللہ کی جلائے ہوئی آگئے جو دل کھا جائے گے جو کلیجے چاٹ جائے گے تو حب زر یہ حب دولت اور حب دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو اس لئے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہیں اور حب دولت کو نکالنے کے لئے زکاة صدقات اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا اقبال نے کہا تھا حب دولت طلف میں سازت زکاة زکاة حب دولت کو ظائل کر دی جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں حضرت ابو کبشا الانماری رضی اللہ تعالیٰ نوز مربی ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتا اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہیں کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا یہ زمانت کس کی ہے میری نہیں ہے یہ رسول اللہ کی زمانت ہے ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگا حب دولت تلف می سازت زکاة یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکاة سے حب دولت کو کم کیجئے بلکہ صدقات دیجئے نفلی صدقات کیجئے غربہ کی مدد کیجئے مساکین کی مدد کیجئے اپنے غریب محتاج رشتداروں پہ غور کیجئے ان کی مدد کیجئے اپنی ہمسائیگی میں دیکھئے پردے سے مدد کیجئے ان کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو یہ جو نمائش لگا کے دس دس اخباروں میں چپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس سے گریس کیجئے کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لئے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا تو عزت نفس کا خیار رکھئے لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنایے یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو لوگوں کی مدد کیجئے دکھیوں کے کام آئیے مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے مدارس دنیا کے ساتھ وابستہ رہیے اور لوگوں کی فلاح کے لئے بہتری کے لئے کام کیجئے اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ مال یہاں رہ جانا ہے میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا باقی اس کا نہیں ہے وہ وارثوں کا ہے مرتے ہی ورثہ بن جائے گا مرتے ہی ترکہ بن جائے گا کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتے ہیں اللہ اکبر وہ گھر جو ان کے لئے بنایا تھا ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لئے تیار نہیں گئے آج تیرا نام چھن گیا آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودری صاحب کے حاضر اس میت کے آج تو ڈیڈ بارڈی بن گیا آج تو میت بن گیا آج خان صاحب ملک صاحب چودری صاحب پیر صاحب مفتی صاحب تیرے سارے ٹائٹل چھین لئے گئے آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے آج تو میت بن گیا آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتا رہا ہے آج تیرے انگوٹھے پان دیے گئے ہیں ناک میں روی ٹھونس دی گئے ہیں آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونہ بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے آج اولاد بھی دور ہے پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں جاندی واری ڈرونہ بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنا لئی تو پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کرتے آج سارے چلے گئے تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سوارنے کے عمل کی طرح بڑھیں اور راہِ خدا میں خرچ کریں دکھوں مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اور خبے دنیا کام ہوگی